اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں بنانے رکھیں ہوں سرسوں کا ساک جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ون کے جی سرسوں کا ساک سب سے پہلے میں اس کی کٹنگ کروں گی اب ساک کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کرلوں گی جو ہی یہ بوائل ہو جائے گا تو میں اس کو سٹینر میں سٹین کرلوں گی اب سٹینر میں سٹین کرنے کے بعد دوبارہ اس کا بوائل ہونے کے لیے ٹھہرا دوں گی تاکہ اس کی ساک کی جو کڑوا ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر 2 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی سرخ میرچ اور 1 تیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی چلی فلکس یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب مسالی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اب میں اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے دم پر ٹھرا دوں گی تاکہ ساک جو ہے اچھے سے گل جائے اب 20 سے 25 منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے ساک جو ہے میرے پاس اچھے سے گل چکا ہے اور میں اس میں اچھے سے گل چکا ہے اب اس کو چیک کر کے ویڈیو کر سکتی ہیں کہ ساکھ جو ہمارے پاس وہ تھی اچھے سے گل چکا ہے اور اب اس ساکھ کو میں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اس کو میں گرینڈر میں گرینڈ کروں گی تک کہ اچھے سے میش ہو جائے اب میں نے یہاں پہ لیا ایک پین اس میں میں نے لیا تقریباً 1 کپ آئیل اب میں اس میں ایڈ کروں گی لیسن لیسن کے میں نے چھے سے ساتھ جوے لیا ہے اور ساتھ میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں گرین میرچ اور ساتھ میں سرخ میرچ سب وہ سرخ میرچ میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا تقریباً 1 کپ آئیل سپون زیرہ اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی اس میں میں اس میں ایڈ کروں گی 1 کپ آئیل سپون ادھرک کا پیسٹ وہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گی اب میرے پاس ساگ کا تڑکہ جو ہے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ساگ جو کہ میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس میں کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون سورف میرچ ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ پاودر ہاف ٹیبل سپون چکن پاودر جس کو پیرچے سے مکس کروں گی کرنے کے بعد اس کا میں تقریباً دو سے تین منٹ کیلئے ڈھک کے ٹھرا دوں گی اب میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک مزید پکاؤں گی اور ساکھ یہاں پہ میرے پاس ہو چکا ہے ریڈی آئی اوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں موسیقی